اسلام علیکم خواتین و حضورات آپ کی ہوسٹ انم ایک پر پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج بات کرتے ہیں ناک کے گدود کے حوالے سے وہ لوگ جن کی ناک میں گدود ہے جسے ڈاکٹرز آپریشن کے لیے کہہ دیتے ہیں میں آپ کو ایک ضروری بات بتاتی چلوں کہ یہ گدود بڑھتے نہیں ہیں بلکہ جب اس میں سوزش تاری ہو جاتی ہے سوالنگ آ جاتی ہے تو یہ پھیل کر نتھنے کی بندش کا باعث بن جاتی ہے تو جس کے وجہ سے جب اقصر کروا تو اس کا سائز بڑا دکھائی دینے لگتا ہے اور اسے ڈاکٹر بڑا ہوا کہہ رہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے معالج کی ہدایت پر اپریٹ کروا لیتے ہیں کروا کر اسے کٹوا لیتے ہیں تو انہیں کچھ عرصے بعد دوبارہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اس کا کام یہ جب گدود ہو جاتی ہے نا تو اس کا کام ہوتا ہے ناک کے راستے اندر کی طرف جو کھینچے جانی والی ہوا ہوتی ہے نا اس کو گردو کبار اور ذرات سے صاف کرنا ہوتا ہے اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سو کر اٹھنے کے بعد اندروں میں جمی ہوئی رتوبت جسے نکالنی پڑتی ہے ناک صاف کرنا پڑتا ہے جیسے یہ رتوبات میں جو گدلہ پن ہوتا ہے ذرات ہوتے ہیں وہ واضح نظر بھی آتے ہیں اگر ناک کے راستے بزوریہ سانس کھینچی جانے والی ہوا جو ہوتی ہے نا وہ اس کو فلٹر نہ کیا جائے تو انسان کے پھیپٹوں میں گلاست پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہے جو زندگی کے لئے خطرات کا باعث بن سکتی ہے اور جن افراد میں حساسیت زیادہ ہوتی ہے نا وہ اس جلی کی سوزش کا شکار ہو کر کئی مسائل میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اگر مزاج میں حساسیت کو ختم کر دیا جائے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے تو جو ناک کی جلی میں جو گدور بن جاتے ہیں تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا اور آپ کو بتا ہوں آج کلی لوگوں کا جو الوپیتھیک کی طرف نا زیادہ روح جان ہو رہا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ کوئی ایک ریسپونس ہے کہ انہیں جیسے ہی جاتے ہیں ایتی ہائی پوٹینسیز کی میڈیشنز ہوتی ہیں ٹیبلوٹس ہوتی انجیکشنز ہوتی ہیں کہ انہیں فوراں افاقہ نظر آتا ہے تو وہ بھاگتے ہیں کہ بھئی علوپاتھی کے علاج کرنا ہے اور گزہ کے بارے میں کوئی توجہ ہی نہیں دیتا کوئی پابندی نہیں کرتا کہ گزہ سے مستقل علاج ہو سکتا ہے یہ دوائیوں سے ایک تو نقصان ہے دوسرا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ گزہوں کا انتخاب کرو متوازن گزہ کا استعمال کرو نہ کہ جو بڑی ہوئی گدود ہے اس کے مسائل سے چھٹکارہ پانے کے لئے آپ گریلو ترقیب بتاؤں کھانا کھانے کے بعد اگر آپ سونف، زیرہ، بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی کا کہوہ بنا کر پی لیتے ہیں تو یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے یہ بھی اس کی دو گولیاں دن میں تین بار خواہی جا سکتی بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ مسئلہ ہے تو چاول، بینگن، مسور کی دال، تلی بھونی اور مرگن گزہوں سے پرحض ضرور کریں تو خواتینوں حضرات کیا کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ جب آپ کو زکام ہوتا ہے فلو ہو تو آپ میڈیکل سٹور سے کوئی بھی میڈیسن منگوا لیتے ہیں فلو کی زکام کے لئے جو آپ ڈاکٹر کے پاس جانے کی وجہ ہے میڈیکل سٹور سے لے لیتے ہیں تو آپ کو اگر کھانے کی وجہے آرام نہ آئے کہ آپ کا زکام ٹھیک نہ ہو دوائی کھانے کے باوجود تو یہ نشانی ہے پولیپس کی ٹھیک ہے نیزل پولیپس جسے ناک کا گدود کہتے ہیں جو نیزل پولیپس ہیں سوزش کی وجہ سے سوالنگ کی وجہ سے جو ہمارے نوز پر نیزل کی جو لائننگ ہے اس پر جب سوالنگ ہو جاتی ہے تو نیزل پولیپس کا سبب بنتے ہیں ناک کے گدود کا سبب بنتے ہیں تو نیزل پولیپس کے بہت سے سبب ہوتے ہیں اس کی بہت ساری وجہات ہوتی ہیں اس کے سبب کیا ہیں سمٹمز کیا ہیں اور کس چیزیں آوائیڈ کرنا چاہیے آج میں آپ کو اس کے متعلق بچاؤں گے یہ نیزل پولیپس ہونے کی وجہ سے ناک کے گدود ہونے کی وجہ سے ناک کے نیزل پر سوالنگ ہونے کی وجہ سے سوالنگ جب آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو سانس میں رکاوٹ ہوتی ہے میں سب سے پہلے آپ کو اس کا کوزش بتا دوں کیا سباب ہو سکتے ہیں سائنس انفکشن کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کسی کو ایس تھما کا مسئلہ ہو دھما کا مسئلہ ہو تو یہ پروگلم ہو جاتی ہے الرجی کی وجہ سے ہو جاتا ہے بہت زیادہ چھینکیں آتی ہوں تو ناک کے گدود بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نون سٹیریلائز جو ڈرگز ہوتی ہیں اسپائیدین کا استعمال کرنے سے ہی ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ناک میں گدود ہو گئے ہیں جنہیں بہت زیادہ دائمی زکام رہتا اور فلو رہتا اور انہیں ضرور اس کا چیک اپ کروانا چاہیے یہ پتہ کرنا چاہیے کہ ان کا زکام کیوں ختم نہیں ہوتا ان کا جو فلو ہے وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوتا اور لوگ فلو کی مرسنس لیتے رہتے ہیں انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے ناک میں گدود بن چکے ہیں جو ناک کا رافتہ ہے اس کو بلکل بلوک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے سانس لینے میں بھی تنگی محسوس ہوتی ہے وقت کے ساتھ یہ چھوٹے بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑھ جاتے ہیں تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے کہ مو سے سانس لینا پڑتا ہے اور مو خوشک رہتا ہے میں آپ کو اس کی سمٹمز بھی بتاتی چلوں کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کے ناک میں گدود ہو سکتے ہیں اس سے ناک کی بلوکیج ہو جاتی ہے ناک بلکل بند ہو جاتا ہے ہر وقت ناک کا بند رہنا اور ناک کا بہتے رہنا پانی بہتے رہنا اور ناک کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اس میں جب یہ پانی بنتا رہتا ہے تو وہ گلے میں گرنا شروع ہو جاتا ہے کیرا گرنے لگتا ہے جسے آپ کہہ لو وہ ناک سے نکل رہا ہوتا ہے وہ گلے میں آنا شروع ہو جاتا ہے یہ بھی اسی کی ایک سمٹمز ہے یا سوزش کی وجہ سے سوزش ہو جانا سوزش ہو جانا بھی اس کی سمٹم ہے بہت زیادہ ناک میں خارش کا ہونا ایریڈیشن ہونا بہت زیادہ چھینکوں کا آنا یا خوشبو اور بدبو ہے آپ کو سمیل کا محسوس نہیں ہوتا کہ خوشبو آرہی ہے یا بدبو آرہی ہے ناک بند ہونے کی وجہ سے اور چہرے پر ماتھی پر ایک پریشر سا پڑتا ہے دباؤ سا پڑنے لگتا ہے تو یہ بھی ناک کے بڑے ہوئے گدودوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور سوتے ہوئے سانس بند ہونا سوتے ہوئے سانس کا رکنا یہ ناک کے گدود کی ایک نشانی ہے سمٹم ہے اور اس کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے خراتے آنا یہ بھی اسی کی سمٹم ہے کیونکہ ناک بند ہو جاتا ہے نا ناک بند ہونے کی وجہ سے جب مو سے سانس لی جاتی ہے رات کو تو آواز آنے لگتی ہے اس آواز کو کھراتے کہتے ہیں وہ کھراتے کی شکل میں آتی ہے سنورنگ کی شکل میں اب میں آپ کو بتاؤں کن چیزوں کو آپ نے آوائیڈ کرنا ہے یہ تو بہت زیادہ خوشبو سے آوائیڈ کریں دسٹ اللرجی کی وجہ سے بہت مسئلہ ہوتا ہے دسٹ اللرجی سے آپ کو پرہیس دسٹ سے پرہیس کرنا چاہیے تاکہ اللرجی نہ ہو بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں آپ نے پینا روم ٹیمپریچر کا یا گھڑے کا پانی استعمال کریں اور اپنی خداکوں کو متوازن رکھیں اس کے لئے ہومیوپاتھا کی میڈیسن بھی ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں گھریلو علاج بھی بساؤں گی جسے ما شاء اللہ ایک بچی کو جسے بتایا گیا تو اسے بہت افاقہ ہوا کہ اس کے ناکے قدور ٹھیک ہو گئے تھے اگر ہومیوپاتھا کی میڈیسن کی بات کی جائے تو میں آپ کو بتاتی ہی چلو سامنے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہومیوپاتھک سٹور سے مل جائے گی فورمیکا روفہ کیو آپ یہ لے لیں ایک اور دوسرا ہے لیمنا مائنر 200 آپ نے یہ لینی ہے اگر آپ کو کم زیادہ کمپلیکیشن نہیں ہے زیادہ مسئلہ نہیں ہے تھوڑے بہت گدود کا مسئلہ ہے تو آپ یہ دو آپ کو یہ دو میڈیسن استعمال کرنا ہوگی یہ جو ہے پہلی میڈیسن فورمیکا روفہ کیو اس کے آپ نے دس دس کترے لینے ہیں صبح شام پانی میں ٹھیک ہے آپ ایک کپ پانی لے لو آدھا کپ پانی لے لو اس میں دس دس کترے صبح شام پی کر اسے ڈال کر پییں اور یہ جو ڈروپس ہیں یہ ناک کے گدود کو بھڑنے سے روکتا ہے اور گدودوں کو شرینک کر دیتے ہیں دوسری جو آپ نے اس کے ساتھ استعمال کرنی ہے وہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ سکتے ہو لیمنا مائنر 200 یہ بھی ہمیں پاتا کہ میڈیسن ہے اس کے آپ نے بس دو سے تین کترے ہی پانی میں ملا کر پینے یہ بھی صبح شام پینے اس کے آدھے گھنٹے کے وقفے سے لے لیں ایک ڈروپس لیں اور اس کے پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے کے وقفے سے دوسرے لے لیں ٹھیک ہے کھانا کھانے کے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا بعد یہ دو آپ نے ہر صورت میں استعمال کرنی ہے کچھ حرصہ کو استعمال کرنی پڑے گی تو انشاءاللہ آپ پہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا دو میڈیسن تو آپ کو ریگولر لینی ہے وہ لوگ جن کی ناک بند ہو جاتی ہے سٹک ہو جاتی ہے بلوک ہو جاتی ہے سانس بلکل نہیں آتا تو انہوں نے کیا کرنا ہے تیسری میڈیسن بھی اس کے ساتھ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جس کا نام ہے سیمبوکس نگرہ 200 اس کے صرف دو سے تین کترے ہی آپ نے لینے ہیں اور دن میں تین مرتبہ لینے ہیں پانی میں ڈال کریں ٹھیک ہے آدھا کا پانی میں لیکن صرف یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ناک کی بہت زیادہ بلوکیج ہو جاتی ہے ناک بلکل بند ہو جاتا ہے خاص کر رات کو سوتے ہوئے کہ مو سے سانس لینا پڑتا ہے یہ ان کے لیے ہے سمبوکس نگرہ 200 یہ تین میڈیسن آپ نے یوز کرنی ہے لیکن اگر زیادہ مسئلہ نہیں ہے سانس میں بھی زیادہ پروبلم نہیں ہے تو صرف پہلی دو میڈیسن ٹھیک ہے بار بار اس لیے ایکسپلین کرنی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اور اگر آپ کو بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں ناک میں بہت زیادہ ایریٹیشن ہوتی ہے ناک سے بہت زیادہ پانی آتا ہے ناک بہت سا ہے تو آپ نے تیسری میڈیسن لینی ہے ایلیم سیپا تھرٹی آپ نے تیسری میڈیسن چھینکوں کی صورت میں بہت زیادہ ناک بہنے کی صورت میں آپ نے یوز کرنی ہے ایلیم سیپا تھرٹی اس کے آپ نے روزانہ دو سے تین قطرے دن میں تین مرتبہ پانی کے ساتھ لینے ہیں اسی طرح پانی میں ملا کر ٹھیک ہے دوائی کو اچھی طرح پھر سے سمجھ لیں میں پھر سے بتاؤں اگر آپ کے پولیپس چھوٹے ہیں ناک کے گدود چھوٹے ہیں کم ہیں تو اتنی زیادہ پروبلم نہیں ہے تو آپ نے فورمیکا روفا کیوں اور لیمن مائنر ٹو ہنڈرڈ پس یہ دو میڈیسن ہی استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی پولیپس بڑھ گئے ہیں بلوکیج بہت زیادہ ہے آنکھوں سے بہت پانی آتا ہے ناک سے بہت پانی آتا ہے چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں تو آپ نے فورمیکا روفا کیوں لیمن مائنر ٹو ہنڈرڈ اور ایلیم سیپا تھرٹی یہ تین لینے ہیں اس کی ڈوز آپ کو پہلے بتا دیا لیکن اگر آپ کی ناک بلکل بند ہو جاتی ہے موہ خوشک ہو جاتا ہے سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے رات کو سانس لینے میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ نے پہلی دو میڈیسن کے ساتھ ایلیم سیپا کی جگہ آپ نے سیمبوکس نگرہ لینی ہے ٹو ہنڈرڈ کی پوٹینسی میں ٹھیک ہے سیمبوکس نگرہ بلوکیج کی صورت میں ہومیوپاتک میڈیسن ہے یہ ہومیوپاتک سٹوٹ سے آپ کو یہ مل جائے گی تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت جلدی آپ کو فرق پڑ جائے گا تھوڑا عرصہ لگ بھی سکتا ہے لیکن پریشان نہیں ہونا مستقل مزاجی سے استعمال کرنا پڑے گا ایک آپ کو میں علاج بتاؤں بہت سا بڑا رسطہ یقین مانی ہے ایک بچی تھی چھ سال کی عمر ہوگی تو اس کے ناک بلگل بند ہو گیا تھا جیسے ڈاکٹر کو چکر وائی اس نے بتایا اس کے ناکے گدود بڑھ گئے ہیں تو آپریشن ہو گا تو ان کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے پھر انہیں میں نے یہ نسخہ بتایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو انشاءاللہ اگر آپ کو خدا نہ کرتا ہے یہ مسئلہ ہے تو یقین مانی ہے اس سے آپ کو مسئلہ ہو جائے گا اور اس بچی کا جب مسئلہ ہو گیا تو ماشاءاللہ پھر لوگ دعا دیتے ہیں تو وہ ٹوٹکا آپ کو بتا دوں وہ کیا تھا کہ آپ نے پچاس گرام سرسو کا تیل لینا ہے پچاس گرام وہ بھی سرسو کا تیل آپ نے اس کو ایک شیشے کی بوتل میں ڈال لینا ہے اور پھر آپ نے اس میں ایک جو کافور کی ٹکیاں مل جاتی ہیں چاہے چانہ کی ہو جائے یا انڈیا کی مل جائے جو بھی ملے ایک کافور کی ٹکیاں آپ نے لے لینی ہے اور وہ آپ نے اس بوتل میں ڈال دینا ہے اس بوتل میں ڈال کرنا اس بوتل کو بند کر کے آپ نے ایک دن کے لئے دھوپ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایک دن جب سارا دن دھوپ میں پڑھا رہے پھر آپ نے یہ تیل اگلے دن استعمال کرنا ہے اسی طرح اس بچی کو جب یہ تیل استعمال کروایا اب یہ یقین مانی ہے دو دن ہی استعمال کروایا تھا دو دن کے استعمال سے ماشاءاللہ بچی بلکل ٹھیک ہو گئی تو حسب برداشت جیتا برداشت کر سکونا اس تیل کو اتنا گرم کرنا ہے آپ نے جتنا آپ نے اسے ناک کے نتروں میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک گترہ استعمال کا تو اس لئے اتنا گرم ڈالیں جتنا برداشت کر سکو یہ نہ پکتا ہوا ڈال دو تو نیم گرم سے تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے اس کو گرم کر کے اپنے ناک کے رات کو سونے سے پہلے ناک کے دونوں نتروں میں ایک ایک گترہ آپ ڈال دو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے جتنا ہو سکے سورہ علم نشرا پڑھنی ہے یہ بھی عمل ضرور کرنا ہے علاج کرنا بھی سننا تھا اس کے ساتھ روحانی علاج بھی ضرور کرنا ہے کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز کی شفا موجود ہے ہر مرض کی شفا ہے تو ہمیں قرآن پاک کا بھی ضرور سہارہ لینا چاہیے اس سے تو شفا ضرور مل دی ہے جتنا ہو سکے آپ سورہ علم نشرا حضر کی تلاوت کریں انشاءاللہ یقین مانے جتنا بھی مسئلہ ہوا سانس مشکل سے آتی ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے تو ماشاءاللہ دو دن استعمال کیا تھا کہ اس کی سانس بہال ہونی شروع ہو گئی اور اس کے طبعے ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ایک ماہ جب اس نے اس کو تھوڑا استعمال کیا تو ایک ماہ کے بعد جب ڈاکٹر کے پاس واپس گئے ہیں ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کب آپ کو آپ کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ بچی تو بالکل ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھیں اللہ پاک کے کلام سے اور اس نسکر سے کیسے فائدہ ہوا ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسی پروبلم ہے تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں اور ایک اور بات میں آپ کو بتایا ہوں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شورٹ ویڈیو بنایا کریں اس سے شورٹ میں کیا بناوں ایک تو آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کمنٹ میں کوئی کوئی کوئیسٹن نہ کرنا پڑے کہ اب اس کو کیسے استعمال کرنا ہے یا کب استعمال کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے کتنے دن کرنا ہے اس لئے اور اس کے کیا فائدے ہیں اس لئے آپ کے ساتھ پہلے ہی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن کرنے کی نوبت ہی نہ آئے اور آپ لوگ کہتے ہو کہ بس چھوٹا سا نسکہ بتا دیا وہی بتا دیا کہ ناکی گدود کا یہ نسکہ ہے بس اور یہ نہ بتاؤ کہ یہ کیسے ہوتے ہیں یا اس کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں یا اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کو بھی جانا کریں اور کچھ ہی لوگوں کے مزاج کا فرق ہوتا ہے کسی کا سرد مزاج ہوتا ہے کسی کا گرم مزاج ہوتا ہے اب میں جانتی تو نہیں ہوں آپ سب لوگوں کو کہ آپ کا مزاج کیسا ہے تو اس لحاظ سے مجھے تھوڑا بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے اور کب استعمال کرنا ہے کون لوگ کر سکتے ہیں اور کون نہیں کر سکتے امید کرتی ہوں آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں آپ لوگوں کے دعا کے طلبگار ہیں ہم تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ پاک سب کو شیفائی کاملہ تعافیٰ فرمائے اللہ حافظ لاسٹ میں میں آپ لوگوں کو ایک سجیشن دینا چاہوں گی سجیشن کرنا چاہوں گی کہ آپ کبھی بھی سرجری کی طرف نہ جائے گا ڈوکٹر جتنا بھی کہیں آپ نے اپریشن کی طرف سرجری کی طرف نہیں جانا کیونکہ اگر آپ سرجری کروا لیتے ہیں تو آپ دو ماہ گزر جائیں گے تین ماہ گزر جائیں گے اس کے بعد دوبارہ یہ مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا یقین مانی ہے سرجری کی طرف نہ جائے آپ گھرے لو علاج کریں انشاءاللہ گھرے لو علاج سے آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ خدا نہ خواستہ اس بیماری کا شیکار ہے تو اللہ پاک اسی قصد کے اسی سے آپ کو شیفائی کاملہ نصیب فرمائے آمین جزاک اللہ خویر